مارکون فرینڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کی انگلیوں پر یا اٹھے کے چار کور ہوں تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انگلیوں کی جو چار کور ہوتے ہیں یہ جس انگلی کی بھی ہم بات کریں گے اس ہر انگلی کے نیچے ایک اوبہار ہوتا ہے جیسے یہ جوپٹر کی فنگر ہے تو یہ جوپٹر کا اوبہار ہوگا یہ سیٹرن ماؤنٹ ہوگا یہ سیٹرن کی فنگر ہے یہ شمس کی فنگر ہے اور یہ اتاروت کی فنگر ہے تو ہر فنگر کے نیچے جو اوبہار ہوتا ہے یہ جو چوتھا فلنج ہوتا ہے چوتھا پور ہوتا ہے یہ اس کے شدت کو بڑھا دیتا ہے اس اوبہار کی جیسے انگلیوں پر اگر چار پور ہوں گے تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا بڑا ہر دل عزیز ہوگا پہ زیادہ لوگ اس کو پسند کریں گے لائک کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر بچینی زیادہ ہوگی تھوڑا سا جذباتی زیادہ ہوگا اور جذباتی پنگ کی وجہ سے بعض دفعہ یہ زندگی میں ہر کام میں جلد بازی کرے گا اور بعض دفعہ اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے زندگی میں نقصان اٹھائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انگوٹھے پہ چار پور ہوں تو ایسا بندہ بے شک خوش اخلاق ہوتا ہے بڑا خوش مزاج ہوتا ہے بڑا ہر دل عزیز شخصیت کا مالک ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر جلد بازی کی شدت پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ کوئی غصے میں آکے کوئی غلط سین لے سکتا ہے تو یہ کسی نہ کسی طرح نہ انسان کی شخصیت پہ نیگٹیو اثرات بھی یہ چار پور ڈالتے ہیں جیسے یہ جوپٹر کی فنگر ہے اگر جوپٹر کی فنگر پہ شادت کی انگلی پہ آپ کی انگلی کے چار پور ہوں تو ایسے لوگوں میں حاکمیت کا جو جذبہ ہوتا ہے دوسروں کو دوسروں پہ اپنے حاکمیت جھارنا روب جھارنا اپنی بات منوانے کی خواہش ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اپنا آرڈر چلانا چاہتے ہیں یہ کسی کے انڈر کام کرنا پسان نہیں کرتے بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ ان کی بات مانی اور جو یہ کہہ دیں وہی الف آخر ہے تو جب یہ شدت انتہا درجہ کی ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ بہت کچھ زندگی میں حاصل کر بھی لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ اپنی اس زد کی وجہ سے انا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آخر میں جاکے چالیس سے پچاس سال کی ایج میں جہاں پہ انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا لیکن اپنا سب کچھ حاصل کیا ہوا یہ سب کچھ ضائع کر دی اور بلکل زدیروں پہ آ جائیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی جو انا زد اور ہٹ درمی جو انسان کے در پائی جاتی ہے اس پہ یہ کنٹرول رکھیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل اپنا رویہ رکھیں اسی طرح اگر آپ کی جو سیٹرن فنگر ہے اس پر اگر آپ کو چار یہ فور نظر آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ اگر چار پور ہوں گے تو یہ آپ کے اندر معیوسی پیدا کریں گے یہ آپ کے اندر فرسٹیشن پیدا کریں گے اور جب خاص طور پر جب یہ سیٹرن ماؤنٹ بھی دبا ہوا اور یہاں پر کوئی اس طرح کا کراس بھی ہو تب یہ جو نیکٹیوٹی ہے شخصیت کے اندر بڑھ جائے گی ایسا بندہ پھر خودکوشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے طرح طرح کی نیکٹیوٹی باتیں اس کے مائن میں زیادہ آتی ہیں اسی طرح اگر شمس کی فنگر میں چار پور ہو تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ شورت کا شدید رسیہ ہوتا ہے شدید اس کے اندر شورت حاصل کرنے کی خواہش پائے جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح فیموس ہو جائے دنیا میں اس کا نام پہچانا جائے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب یہ اس کا مہن دبا ہوا ہوتا ہے یا اس پہ اس طرح کچھ کراس ہو کچھ اچھے سائن نہ ہو ٹوٹ کوٹ ہو تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بجائے شورت حاصل کرنے کے وہ ہو سکتا ہے بدنامیاں حاصل کر لے ترہ ترہ کے جو غلط کاموں میں چلا جائے اور مطلب ہے اپنے آپ کو خراب کر لے کوئی نہ کوئی بدنامی کوئی نہ کوئی بہتان کسی بدنامی کا شکار ہو جائے گا کسی سکینڈل کا شکار ہو جائے گا تو بجائے شورت ملنے کے اولٹا اس کو بدنامی مل جائے گی تو یہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شورت حاصل کرنے کے لیے اچھے رستے اختیار کریں پوزٹیو رستے اختیار کریں اپنے سوچوں کو پوزٹیو رکھیں تو اللہ تعالی ان کو ضرور شورت عطا کرتے ہیں اسی طرح یہ جو سب سے لاسٹ فنگر ہے اتارت کی اس میں اگر آپ کے فور فلنگ ہیں چار پور ہیں تو ایسے لوگوں میں بہت اچھے ایسے لوگ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں بہت اچھے بزنسمن ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عودوں پر ایسے لوگ فائز ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جہریت بہت زیادہ آ جاتی ہے دوسروں پر روب جارنا اپنی بات منوانا اور یہ اپنے کام کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے جو ان کی انڈر کام کاری ہوتے ہیں وہ لوگ ان سے بلکل ناخوش ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کو ایسے لوگ اپنے نیچے والے لوگوں کی زندگی کو جیرن بنا دیتے ہیں ان کا جینا جو ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی جہریت میں کمی لائیں اور یہ جو بہت زیادہ ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے ہر چیز میں ڈسپلن اور ضرورت سے زیادہ سختی یہ چیزوں کے لیے کافی زیادہ نقصان دے ہوتی ہے تو باقی یاد رکھیں یہ جو فور فلینگ بنتے ہیں یہ نہ ہوگی یہ ایسے خالی لائن ڈلی ہو اگر ایک لائن ڈلی ہوگی تو اس کو ہم چوتھا فلینگ کاؤنٹ نہیں کریں گے چوتھا فلینگ ہم اسی وقت کاؤنٹ کریں گے جب دو یا تین لائنیں ہوں ادھر بھی دو یا تین لائنیں ہوں دوسرے پہ بھی دو یا تین لائنیں ہوں تیسرے پہ بھی اور اس طرح پہلا دوسرا تیسرا چوتھا یہ بقاعدہ ان کا جو گوشت ہے وہ ابرا ہوا محسوس ہو اور یہ بقاعدہ ایک کمپلیٹ آپ کو فور فلینگ نظر آ رہے ہو یہ نہ ہوگی یہ حالی ایک لائن کا کٹ نظر سے آ رہا ہو اور آپ اس کو فور فلینگ سمجھ لیں یہ تین ہے فرض کریں یہاں بھی ایک چھوٹی سیک لائن ہے تو اس طرح اس کو فور فلینگ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے فور فلینگ ہم اسی وقت سمجھیں گے جب یہ دو یا تین لائنوں سے مل کے بنیں تو اس کو ہم پھر فور فلینگ کاؤنٹ کریں گے تو فرینگ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ایک نئی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں باقی جن فرینگ نے اپنا حاضری کروانے ہوں کے لیے میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر دیا ہوئے آپ نے میری اسی نمبر پر رابطہ کرنے میں انشاءاللہ بہت مناسبیس میں آپ کا حاضر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ریڈ کروں گا اور باقی یہ کہ اگر کومنٹس میں آپ کو کوئی اپنا نمبر دیتے ہیں تو ہرگز آپ نے وہاں پہ اگر آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے فرینز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اسی ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ